خود نہ چاہے تب تک کوئی دوسرا بھی اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں نہیں لا سکتا اور جب انسان خود ہی روشنی کا طالب ہو تو وہ اندھیرے میں بھی روشنی کی رمک ڈھونڈ لیتا ہے اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ عورت ذات کو سمجھنا مشکل ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی نفسیات کو سمجھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے مرد بیوی میں تواعف جیسی آدائیں اور تواعف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے وہ ایک شکاری ہے اور عورت اس کا شکار بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ عورت تواعف کے روپ میں سامنے آئی اور اس عورت کے ساتھ وہ ایک کھیلونے کی طرح کھیلتا ہے مگر جب اسی شکاری مرد کو کسی عورت سے سچا پیار ہوتا ہے تو شکار کے سارے دعو پیچ بھول جاتا ہے اور خود ہی عورت کے ہاتھوں میں ایک کھیلونہ بن جاتا ہے عورت اس سے چاہے جس طرح مرضی کھیلے بانو کدسیہ کہتی ہیں عورت کو ہمیشہ چاہے جانے کی خواہش ہوتی ہے اور سادت حسن منٹو کہتے ہیں بیوی ہمیشہ محبوبہ رہنے پر اسرار کرتی ہے جس عورت کا خامد اس کا مرید نہیں بن سکا اس بیوی کو چاہیے کہ اپنے مزاج میں شہد کی ملاوٹ کرے اور اپنی آدائیں قاتل بنائے اگر آپ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تو نزاکت پیدا کریں کشش پیدا ہوگی اور خیال رکھیں خامد کی نبض دل کی دھڑکن اور سانسوں کی مالا آپ کی کس عدا سے تیز ہوتی ہے سمجھ جانا وہ قاتل عدا ہے اور وہی عدا اس کو آپ کا دیوانہ بنا دے گی بانو آپا کہتی ہیں مرد کے دل میں بڑی رغبت ہوتی ہے عورت کے لیے اور اگر عورت پیاری ہو تو سات برس کے لڑکے سے لے کر ستر برس کے بوڑھے کا دماغ ہل جاتا ہے